چینل پر سن رہے ہو جتنے موبائل پر سن رہے ہو جتنے ہاں پندہ میں سن رہے ہو آپ کو لگ رہا ہے میرا ایک کام نہیں ہو رہا ہے میرے پاس میں اتنا نہیں ہے میرا بور ویپار کر رہا ہے برپن آئی نیدہ دن پہن سے نہیں ہے بور ٹینشن میں جیگہ چل جائے سات پیل پتر لینا ہے کتنی پیل پتر لینا ہے سات پیل پتر میں سے سب سے پہلی بل پتر گھر سے جب چلو تو گھر کے پاس میں جو گھر کے اندر رسوئی گھر میں مٹھا ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اپر ہنڈا مٹھا گھڑا گھڑا جس میں تم پانی بھرتے ہو تنکی پانٹی جو بھی ہوتا ہے رسوئی گھر میں پانی بھرتے ہو پینے کے ہنڈے میں بوٹل اور اس میں تنکی میں جس میں بھی بھرتے ہو ایک بل پتر اس ہنڈے کے پاس میں مٹھے کے پاس میں وہاں رکھنا ہے گھر سے اسی مٹھے میں سے پانی لینا ہے اسی ہنڈے میں سے چھے بل پتر میں سے چلتے چلتے نیچے پانی لے کر جگ جاؤ تب ایک بل پتر بل پتری کے برچ کے نیچے بل پتر چڑھا ہے اس پر جل چڑھا ہے چھٹی بیل پتر جل کو پورا مت چڑھا جل لے پچھنے پانچھے نمبر کی بیل پتر نندی شور کے پاس میں جس نندی کا پاؤں اوپر کی اور اور ایک پاؤں نیچے دبارے پر اوپر اوپر والے پاؤں کے پاس میں ایک بیل پتر تلتا ہے پانچھے نمبر کی بیل پتر چوتھے نمبر کی بیل پتر ہسو سندری والی جگہ ہم نے کئی بار پاسو سندری کا سکرن بتائے یہ جلا دھاری یہاں جو بیچ میں سے جل بیل پتر ہے بیچ میں ایک موٹی لائن ہوتی ہے چوتھے نمبر کی بیل پتر یہاں رکھ دیجئے تھوڑا سا جل سمت مت کر دیجئے تیسرے نمبر کی بیل پتر یہاں بیٹھ کر جل چڑھا رہے ہو تو یہاں رکھو یہاں بیٹھ کر جل چڑھا رہے ہو تو یہاں رکھو یہاں بیٹھ کر چڑھا رہے ہو تو یہاں رکھو مطلب اتارواتی جی کا جو حضرت کمل ہے دوسرے نمبر کی بیل پتر شنکر بھان کا شیولنگ ہے اس کے اوپر بیل پتر کو رکھنا ہے بیل پتر کی جو دنڈی ہے آپ لیٹھے ہو آپ لیٹھے ہو وہاں بہتی کا مو ہونا چاہیے دنڈی کا مو تمہارے ماتھی تک بیل پتر یہاں رکھیں دوسرے نمبر جل جڑا ایک بیل پتر جو ساتھوے نمبر کی ہے اس بیل پتر جو جل جل آنے والی وہ جل جل آرے گا۔ اور اس بیل پتر کو اس بیل پتر کو بنخواب باپس لے کر اس میں سے تھوڑا سا جل اس جل آزاری میں ڈاوڑے دیں اس بیل پتر کو جو ساتھوے نمبر کی بیل پتر ہے اس کا فشل جل جل جلدہ ری کو کر کر بابا سے بمتی کر کر اس بیل پتر کو کسی بھی دن آپ نے گھر میں광ے کل لگوں کو پانی پھلا سکھوں پسکوٹ کھلا سکھوں ایسی کرتا کھانا سات مارچ کو کتھا پرارم ہوگی خوبریشوار ہم کی پانچ مارچ کے پہلے پہلے میرا بابا تمہاری جھولی جرور بھرے گا جہاں دور کا نئی سوچنا نزدی سات بیل پتر کا اوپائے سات بیل پتر کا اوپائے شیب جی کا ایک آنند فل پل دانا پہلی پرینڈے کے پاس دوسری بیل پتر کے درچ کے نیچے تیسری ننڈی کے ہاں جاؤتی عشق سندری کے ہاں پانچ مارچ پارواتی جی کے ہاں چھٹی بھگوان سنکر کے اوپر سات بیل پتر کا اوپائے شیب جلدی جگہ چڑھے گا جلدی جگہ چڑھے گا کےول پانچ جگہ پر ایک بیل پتری کے پیڑ کے نیچے دوسرا سکھ سندری کی جگہ تیسرا پارواتی جی کی جگہ چوکھا شیب لنگ کے اوپر اور پانچ پر جو جلدھاری ہے اوپر پانچ جگہ پر ایک ہی نوٹے میں سے تھوڑا تھوڑا جگہ اور بابا سے بنتی کرنا ہے آپ کو بابا میرا یہ دکھ ہے آپ مٹا دیں بابا میرا یہ کشر ہے سماکت کرنا بابا مجھے سیہور پہچنا ہے کبرشور دھام جانا ہے جو درام چستوں میں ہیں لوگوں کو بھنڈھارا کھلا ہے بابا اتنی جھولی بھرنا میرے داتا میں سوست ہو کر کبرشور دھام کی دھارا پر پہچھا اسے پنتی کرنا ہے اسے پراتھا نہ کرنا چھولی پسار کرنا کرو گے وہ دیکھتے شریشوائے نمستو بیام ساتھیوں گرو دیو نے ابھی حالی میں باچی گئی شیو مہا پوران کتا کوشی نگر اتر پردیش میں بہتی اچھوک اپائے بتایا ہے سات بیل پتر کا اور ایک لوٹا جل کا بہتی اچھوک اور نیا اپائے ہیں آپ اسے جرور کریں گرو دیو نے یہاں تک کا اسے کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے تو بہتی پیارا اور اچھوک اپائے ہیں گرو دیو نے تو گھارنٹی لیے کہ اس اپائے سے منوکامنا جرور پوری ہوتی ہے اور کوویر بھنڈاری دھن کا بھنڈار جرور اور جرور بھرتا ہے تو آپ اس اپائے کو بڑے من سے کرنا پریم سے کرنا آپ کی منوکامنا جرور پوری ہوگی ساتھیوں چینل کو جرور سسکرائب کر دیجئے گرو دیو جتنے اپائے اپنی کھتا میں بتاتے ہیں آپ کو اپنے اس چینل کے مادم سے پرابط ہوتے رہتے ہیں سوموار کی اسٹمی مہاشیوراتری کے اپائے چینل پر ہیں آپ جرور دیکھ لیجئے حرر مہادیو شریف شیوائے نمس